بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیار سٹوڈنٹس مائی نیمیز فرا ٹوڈیئے مائی ٹاپکیس ٹریک اینڈ فیلڈی ورنس ٹریک اینڈ فیلڈی ورنس ٹریک اینڈ فیلڈی ورنس الاو اتلیٹس تو تیر تو یوز تیر رننگ جمپنگ اور تھوئنگ سکلز تو ون کمپیٹیشن یعنی اتلیٹس کا اپنی رننگ جمپنگ اور تھوئنگ اسکلز جو ہے ان کو استعمال میں لاکر مقابلہ جات کو جیتنا جو ہے وہ ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس کہلاتا ہے ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے ٹوانٹی ٹریک اور فیلڈ ایونٹس ہیں جن میں کچھ ٹریک ایونٹس ہیں اور کچھ فیلڈ ایونٹس ہیں ٹریک ایونٹس میں ہماری ریسیز آ جاتی ہیں اور فیلڈ ایونٹس میں ہمارے تھروز اور جامس آتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹریک ایونٹس پڑھتے ہیں ان میں ہماری ریسیز ہیں جیسے سپرینٹس، میڈل ڈسٹنس، لانگ ڈسٹنس، ہرڈلز اور ریلیز سپرینٹس جو ہیں ایسی ریسیز ہوتی ہیں جن میں اتلیٹس جو ہیں ان کو کم فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے یعنی چھوٹی دوڑیں بھی کہتے ہیں سو میٹر، دو سو میٹر اور چار سو میٹر میڈل ڈسٹنس، میڈل ڈسٹنس جو ہیں اس میں درمیانہ فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے ایٹھ ہنڈر میٹر اور سفٹین ہنڈر میٹر لانگ ڈسٹنس، اس میں اتلیٹس جو ہیں ان کو زیادہ لمبا فاصلہ جو ہے وہ تیہ کرنا پڑتا ہے ان میں تین ہزار میٹر سٹیپل چیز، پانچ ہزار میٹر، دس ہزار میٹر اور میراثن ریس جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے بعد آتی ہے ہرڈل، ہرڈل جو ہیں وہ ایسی ریس ہوتی ہیں جس میں اتلیٹس حروق messagesًا ریس جو ہے من کچھ رکھنا ہے ہے جیسے بلوکس ہوگئے اور اتلیٹس کو ان بلوکس کو کراس کر کے جو ہے وہ를 جیتنا ہوتا ہے ان میں ون ٹین میٹر ہیڈل ریس ہے جو کہ میل کے لیے ہے ون ٹین میٹر ہیڈر 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 مٹر جو ویمن کے لیے ہے اور فور ہندر مٹر ریس ہے جو میل اور فیمل دونوں کے لیے ہے اس کے علاوہ ہے ریل Eurores میں جو ہے ہماری دو رئیس شامل ہیں 100 ضر چار میٹر او 400 ضرب چار میٹر یہ ریلیس ریس جو ہیں وہ بیٹن کے ساتھ دوڑی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ بیٹن کے علاوہ یہ دوڑ جو ہے وہ دوڑی نہیں جاتی یہ ہمارے ٹویک ایونٹس ہیں آگے ہمارے فیلڈ ایونٹس جو ہیں اس میں جمپس ہیں اور تھروز ہیں جمپس جو ہیں وہ ہمارے پاس دو ہیں ہوریزنٹل ورٹیکل اور ان کو ٹوٹل ہمارے پاس چار جمپس ہیں جیسے لانگ جمپ ٹوپل جمپ پول والڈ اور ہائی جمپ اور اس طرح تھروز میں جیبلین، نیزا، ڈسکس، تھالی، ہیمر تھرو، شارٹ پرڈ، گولا یہ شامل ہیں اس طرح ٹوٹل ہمارے پاس ٹریک اور فیلڈ ایونٹس جو ہیں وہ ٹونٹی ٹو ہیں ان ایونٹس جو ہیں ان کو جاننے کے لیے ہمیں جو ہے ان کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ٹریک کو جاننا پڑے گا ٹریک کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم ون بائی ون ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ پڑیں گے یہ ہمارے پاس ٹریک ہے ٹریک جو ہوتا ہے اس کی دو گلائیاں ہوتی ہیں اور دو لمبائیاں ہوتی ہیں یہ فور ہنڈر میٹر کا ہمارے پاس جو ہے وہ ایک میاری ٹریک ہے اور اس کی جو ہے وہ لینٹھ والی لائن جو ہے جس کو سٹریٹ لائن بول دیں یعنی ادھر سے رہ کر ادھر تک اس کی لمبائی جو ہے وہ ایٹی پوائنٹ ٹری زیرو میٹر ہوتی ہے ادھر سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر فور ہنڈر میٹر کی دیس ہے اور اگر ادھر سے ہی اس کا جو ہے وہ فنش ہے یعنی فنش لائن ادھر سے ہی اگر فور ہنڈر میٹر کی دیس ہے تو ادھر سے اس کا اختتام ہوگا اب ہم ٹریک کو دیکھتے ہیں ٹریک جو ہے یہ گراؤن میں ٹریک جو ہے وہ دعا کیا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ آٹھ گلیاں ہوتی ہیں وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ اور یہ آٹھ گلیاں جو ہیں ان کی جو گلیاں ہیں ان کا جو ہے وہ ایک اشاریہ دو دو میٹر جو ہے وہ چوڑی ہوتی ہیں ہر گلی کی چڑائی یعنی ادھر سے لے کے ادھر تک ایک گلی کی جو چڑائی ہے وہ ایک اشاریہ دو دو میٹر ہے اس کے بعد اس میں آتی ہے یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا جن کو ہم چینجنگ زون بولتے ہیں اس میں اگر آپ کی جیسے ریلیس ریس ہیں اور اس میں آپ نے اپنی کھلاڑیوں کی تبدیلی کرنی ہے تو ہم اس علاقے میں کرتے ہیں جس کو ہم چینجنگ زون کہتے ہیں ادھر جو ہے وہ ییلو کلر کی جو ہے وہ لائنے لگی ہوتی ہیں اور چینجنگ زون کا جو ایریا ہے وہ بیس میٹر کا ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں سٹیگرز سٹیگرز یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے زینے بنے ہوتے ہیں اس طرح کی ہوتے ہیں سٹیگرز کیا ہوتے ہیں اور کیوں دیے جاتے ہیں سٹیگرز جو ہے وہ جیسے ادھر ایک سٹریٹ لائن ہے اگر ہم فور ہنڈر میٹر کی ریس جو ہے وہ دھڑا رہے ہیں کھلاڑیوں کو تو اگر ایک کھلاڑی ایک اتھلیٹ ادھر کھڑا ہو رہا ہے ایک ادھر کھڑا ہو رہا ہے اور ایک آٹھویں لائن میں کھڑا ہے تو ان جو ہے ان سب کا فاصلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہوگا یعنی پہلی گلی والا کھلاڑی جو ہے اس کو کم بھاگنا پڑے گا آٹھویں گلی والا جو کھلاڑی ہے جب وہ اتنا اوپر سے آئے گا تو اس کو جو ہے وہ لمبا فاصلہ تہہ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے اس کا فاصلہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ کافی گنا زیادہ ہو جائے گا اس لئے اس فاصلے کو جو ہے وہ برابر کرنے کے لئے سٹیگرز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اور سٹیگرز کے لئے جو ہے ایک فارمولا استعمال کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سٹیگرز دیں گے جو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑیں گے تو اس کے لئے پہلی گلی کا جو ہے وہ کھلاڑی کے لئے سٹیگرز نہیں دیے جاتے یہ اپنی جو ہے وہ لین میں ہی بھاگے گا دوسرے گلی کا کھلاڑی جو ہے اس کی سٹیگرز کے لئے پہلے گلی والے کھلاڑی جو ہے تھلیٹ جو ہے اس کی ادھر سے میئرمنٹ کریں گے اس طرح تمام کھلاڑیاں ایک دوسرے سے آگے فاصلے پر کھڑے ہوں گے پہلے گلی والا کھلاڑی ادھر ہوگا دوسری گلی والی کھلاڑی جو ہے اس سے تھوڑا ادھر ہوگا یعنی 7.22 میٹر پر اور اس سے آگے والا ادھر اس سے آگے والا ادھر 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 اس طرح تمام کھلاڑی جو ہیں وہ ایک جیسا فاصلہ تیہ کریں گے تمید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو اس کے بارے میں ٹریک کے بارے میں ٹریک اور فیلڈ ایونٹس کے بارے میں کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ میرے نمبر پر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں میسیج کر کے اور اس کے علاوہ آج کے لیے ہمارا جو ہے وہ اتنا ہی ہے تاکہ آپ کو یہ ٹریک کی سمجھ آ جائے آگے ہمارا سارا جو ڈیٹیل ہے وہ ٹریک کے ہی ریلیٹڈ ہے جتنی آپ کو ٹریک میں جلدی سمجھ آ جائے گی اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے آگے والی ریسیز اور چامپس اور تھروز جو ہے ان کو سمجھنا ایسی ہوگا تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹریک ہے اس کو اپنی کوپیز ریجسٹر وغیرہ پر آپ نے اس کا جو ہے وہ کو ڈوا کرنا ہے جس طرح یہ ڈوا کیا ہوا ہے اس طرح اس کو ڈوا کرنا ہے اور کوئی بھی question ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you allahafis